جن کی پاکیز لی کے درداد اللہ قرآن کی عدیتار دیتا ہے اللہ حُمبر کبیرہ یہ آیت عباہ حسن عدد اللہ تعالیٰ کی شاد مبارکہ مکلی ہے یہ آیت مبارکہ مولا مجھگر کشاہ علیہ مرطدہ شیر قنات اللہ تعالیٰ کی شاد مکلی ہے ارے میرے مولا علی کی شاد روح شاد مبارکہ ہے علماء فرماتے بلکہ صوفیہ کرام اور اہل اللہ مرکاتے کے اگر مولا مجھگر کشاہ مہور لگائیں اور میرے سردان نے فرمایا میرے چار منٹ پورے ہو گئے اب بس آخری کا سلام سلام پڑھا گئے ٹھیک ہے دوٹہ مرکاتے کے اگر دیسانے بھی روحات ہے کیونکہ پورا بھی گا بھی علیہ مرطدہ میں جمعہ پڑھا رہا پڑھائی سے جمعہ بیان کی مرحبہ دوری سبیس کا مجھ اتنا مزہ ہے اتنا مزہ ہے مرحبہ ہمارے عثمان مرحبہ ہمارے عالی بن رہے ان کی وجودتی کا بات لگنا کہ نبی پاک علیہ السلام مسلاح نے فرمایا آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں مگر سنی بڑی والی سے مگر چانسٹر موڑا ہے سنی بڑی والی تھی علماء سے ہم نے پڑی کوئی سنی بھی ہے مگر حدیث کا جو ملزہ حضرت اس نے اب آرہا ہے جگینین میں جمعہ پڑھا آتا ہے کہ میں نے حدیث کا پڑھین ہے جگینین میں جگینین میں میرے اندر کی جو فیر کچھ ہو اور فرمی راکہ کا فرمایا کس کا فرمایا فرمایا وہ زباہ جس کو گن کی گنچی کہیں اس کی نافذ حکومت میں وہ سمجھے وہ زباہ جس کو گن کی گنچی کہیں کوئی شاہ نے فرمایا کوئی طرف چل کے آ جاتا تو فرمایا جاؤ حضور دراغ نے دراغ گوش بہتا فلانے صحابی کو بلا صحابی کو بلا اذر وقت اتنا نہیں ہے حضور عزیز نے فرمایا شاہ نے فرمایا کہ میں علمی کا شہر علیو اس کا سبس پھر جب علمی راکہ کو شاہر علم کو دیکھتا ہے فرمایا اگر میں صورت فاتحہ کی تفصیل لکھنے پہ آجا سبحان اگر میں صورت فاتحہ کی تفصیل لکھنے پہ آجا تو سو اٹھوں پہ لازے رکھے سو اٹھوں پہ صورت فاتحہ کی تفصیل لکھ کے سو اٹھوں کو پہ مولا denn خرمان جاؤں آپ کی شان میں حضور فرما حضور کیا چاہے تو اشاروں سے گایا ہی پلٹنے دنیا کی یہ شال ہے ان کے خلافوں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اور کس وقتوں کے شدمت میں ہوگی وہ پکر عمر عصبان ماری اس وقت رسول احمد کے دربار کا عالم کیا کیونکہ یہ بیان بہت قبیل ہے مگر وقت کی نزاکہ یہی بڑھتی ہے کیونکہ یاد رکھیں ہم ان ہستیوں کی ہماری اوقات نہیں ہیں اور ہماری جھرت بھی نہیں ہیں اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہے زندگیہ ختم ہو سکتی ہے ہماری زندگیہ ختم ہو سکتی ہے سمندروں کے پانے کو شاہ بہن لگتے سمندروں کا پانے ہی ختم ہو سکتا شان اہل اہل دیت ختم ہو سکتی ہے بس بات ہی یہ قربلا کا خلاصہ جو علماء نے ہمیں سمجھایا ہے جو رب نے سمجھایا ہے جو امام حسین نے سمجھایا ہے وہ یہی ہے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ قربلا کا خلاصہ یہ حق جزید تھا حسین ہے اور آج یہی ہے حق جزید تھا حسین ہے اللہ امتہ مصدقہ تا فرما دیں اللہ پج تل باکست کے آپ جتن ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم سم کی حاجب کے بار کے بار قبول کریں